بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اونٹ کا خوبصورت واقعہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کی ایک محفل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ بھاگا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے اور ہمیں ڈر تھا کہ کہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے لیکن وہ جیسے ہی نبی پاک کے قریب پہنچا تو رو گیا اور آہستہ آہستہ چل کر آپ کے سر مبارک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اونٹ نے اپنا موں حضور پاک کے کان کے قریب کیا اور کچھ کہنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے اونٹ سکون سے بیٹھ جاؤ بے شک ہماری پناہ میں آنے والے کو اللہ بھی امان دیتا ہے اگر تو سچا ہے تو تجھے اس کا فائدہ ہوگا اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو تمہیں جھوٹ کی سزا ملے گی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ نے آپ سے کیا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ میرے مالکوں نے مجھے زباہ کر کے کھانے کا ارادہ بنا لیا ہے اس لیے یہ ان سے بھاگ آیا ہے اور میرے سے مدد مانگ رہا ہے ہم ابھی اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے جب اونٹ نے ان کو آتد دیکھا تو وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا اونٹ کے مالکوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہ اونٹ تین دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ملا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کہیں سال تک پلا بڑا جب موسم گرمہ آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے اور جب موسم سرمہ آتا تو تم اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب گوش کرتے اب جب کہ یہ اس خستہ حال کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اس کو زبا کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے زبا کریں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے ایک سو درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا اے اونٹ یا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے یہ سنتے ہی اونٹ نے حضور پاک سے کان مبارک میں خوشی سے کچھ کہا تو حضور پاک نے فرمایا آمین اونٹ نے پھر دوسری بار کچھ کہا تو آپ نے پھر فرمایا آمین تیسری مرتبہ پھر اونٹ نے کچھ کہا تو اللہ کے نبی نے کہا آمین جب چوتھی مرتبہ اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ کہا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ زاروں کے تار رونے لگے ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ نے آپ سے کیا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے پہلی دفعہ اونٹ نے کہا کہ اے نبی اللہ پاک آپ کو سلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا دے اس پر میں نے کہا آمین پھر دوسری دفعہ اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جیسا آپ نے مجھ سے دور فرمایا ہے میں نے کہا آمین پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے اس پر پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے درمیان جنگ و جدل پیدا نہ ہونے دے یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی تو اس نے پہلی تین تو قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا جبراہیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی جو کچھ ہونے والا ہے کلم اسے لکھ چکا ہے دیکھیں آج نبی اکرم کی یہ حدیث کیسے پوری ہو رہی ہے جگہ جگہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں کس طرح ہم لوگ آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے پھر قواریت کے نام پر تو کبھی غیرت کے نام پر ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور دیکھا جائے تو جتنا نقصان مسلمان مسلمانوں کا کر رہے ہیں کتنا کوئی اور نہیں کر رہا ہمیں آج اپنی آپسی نفرتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں اللہ پاک ہم سب کو پیار محبت سے رہنے کی تفیق عطا فرمائیں اور ہمیں اور ہمارے خاندانوں میں سکون نصیب فرمائے اگر آپ مزید ایسے واقعات دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مجھ بھولئے گا بہت شکریہ